بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تضابیت کے وجہ سے کھٹیٹ کارے آتی ہیں تو بس وہ یہ نصح استعمال کر لیں میدے میں جلن ہو یا میدے کی نالی میں جلن ہو یا غزہ کی نالی میں جلن ہو یا گلے میں جلن ہو تو وہ یہ نصح استعمال کر لیں ایسا میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے یہ زیادہ تر گوش وغیرہ کھانے سے سپائسی اشیاء کو استعمال کرنے سے بعض لوگوں کو دودھ سے یہ اپنی اپنی جسم کا حساب ہوتا ہے کہ کس چیز سے کسے بندے کو الرجی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات میرچ مسالے بہت زیادہ یوز کرنے سے بیسیکلی اس کی ابتدا کم سے ہو جاتی ہے جب آپ کو تضابیت یہ سب محسوس ہو تو آپ احتیاط کرنا شروع ہو جائے اپنے نمک میرچ مسالے سپائسی فوڈ کولڈ ڈرینکس ان چیزوں کو برگر پیزا وغیرہ کو آوائیڈ کریں تو آپ لوگوں کے لیے جو میں ریمیڈی لے کر آئی ہوں اس میں تین ٹپس ہے آپ تینوں پر وقت رفا وقت رفا عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ ان دیزیز سے آپ چھٹکارہ حاصل کر لیں گے تو گھڑ سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں گھڑ کے بارے میں بتاتی ہوں آپ لوگوں نے ہر کھانے کے بعد چھوٹے ایسے گھڑ کے ایک پیس کو چبا لیا کریں تو آپ کو انشاءاللہ قبض اور میدے کی تضابیت اور جلن کر لیں کی جلن وغیرہ سے چھٹکارہ مل جائے گا دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کچھ لسی لے لینی ہے کچھ لسی آپ لوگوں نے بنا لینی ہے دودھ میں پانی آدھا دودھ آدھا پانی ڈال کر اس میں آپ نے ایک چمچ دیسی گھی ڈال کے پی لینا ہے جب بھی آپ کو تضابیت محسوس ہو انشاءاللہ تعالی آپ فوراً اسے افاقہ محسوس کریں گے تیسرے نمبر پر ہم لوگ جو آپ لوگوں کے لئے ٹپ لے کر رہے ہیں اور کچھ لسی کا بہت زیادہ استعمال کیا کریں تھوڑا سا دودھ لے کے پانی ڈال کے گرمیوں میں پیتے رہا کریں اس سے آپ لوگوں کا سٹمک جو ہے وہ واش ہوتا رہے گا پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں وہ آپ لوگوں کے سٹمک کے لئے بہت اچھا ہوگا تیسری ٹپ جو ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں اس میں ہے آپ لوگوں نے زیرہ لے لینا ہے آپ نے آدھا چمچ زیرا لے لینا ہے اس کو تبے کے اوپر بھون لینا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ لوگوں نے آدھا چمچ کالا نمک کا ایڈ کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے آدھا چمچ حلدی لے لینی ہے یعنی کہ ان تینوں چیزوں کو زیرے کو تبے پر بھون کر آدھا چمچ آدھا چمچ کالا نمک اور آدھا چمچ پیور حلدی آمبہ ہو تو وہ یا کسی پنساری سے آپ کہہ سکتے ہیں آپ ایک کام کریں کہ آدھا لیمو لے لیں اس کو تبوے کے اوپر سینک لیں اس کو چھل کے سمیت تبوے پر سینک لیں اتنا نہ سکے کہ وہ کالا ہو جائے سینک لیں اتنا سکے کہ اس میں سے جوس گرم ہو جائے اس میں جو لیکوڈ ہے جو ڈرابس ہیں وہ گرم ہو جائے وہ آدھا لیمو آپ اس کے اوپر نچوڑ کے وہ ایک مجون ٹائپ بنا لیں اس کو آپ جو ہے وہ ایسے اپنی فنگر ٹپ کے ذریعے اپنی ٹانگ پر رکھیں اپنی زمان پر رکھیں اور چاٹ لیں انشاء اللہ تعالی اس سے آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا اور میں کیونکہ پاک ہومیو ہیلتھ کیر اینڈ بیوٹو ٹیپس میرے چینل کا نام ہے تو میں ہومیوپیتک ویڈیو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں تو جن لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہے وہ ہومیوپیتک میری ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے بھی استفادہ ہوں اور میری پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ